چلے سار چلتے ہیں ایس وی ایکسپلور ٹھہرے ہوئے پانی پر اسمان کا اکس لیے بلائنڈ لیک بلند پہاڑوں میں گھیرا ہوا تاریخی شکر پورٹ تحت دنے کا سفید ریج سے ڈھاکا سلفرنگا ڈیزرٹ This is سکردو پاکستان چننجی آج کا دن تو بہت ہی ایکسائٹنگ ہے ابھی ہم شکر ویلی کے راستے میں ہیں اور یہ روڈ کے ساتھ چل رہا ہے انڈس ریوڑ جسے اردو میں کہتے ہیں تریاہ سین This is the longest river in Pakistan, around 3,180 km long اب ہم باب شگر کو ٹروس کر دیں اس کے سائٹ پہ ہے سرفرنگا ڈیزر لیکن اس کو ہم بعد میں ایکسپلور کریں گے آپ اگر لیف پہ دیکھیں تو وہ سرفرنگا لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہر سال اورکس میں سرفرنگا کول ڈیزر ریلیز ہوتی ہیں جو کافی فیمیس ہیں گریت بلستان کی ایڈمینسٹریشن تک انوالب ہو جاتی ہے تو پرموٹ ٹوریزم تھوڑے ہی آگے جا کے روڈ پہ ایک ویوپنٹ آیا تو ہم نے سوچا let's stop and have a look honestly i'm so happy that we did this because just look at the stunning view اب ہم تھوڑا سا آف روڈ جا رہے ہیں بلینڈے کی طرف جسے بلتی زبان میں جرباتسو کہتے ہیں بہت یہ unusual نام ہے کچھ کہتے ہیں it's named after an old woman who was blind کچھ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں جو مسلیہ پکڑی جاتی تھی یہاں سے ان کی ایکہ خراب ہوتی تھی but most believe because we don't know کہ اس کا پانی آتا کہاں سے ہے اور کہاں جاتا ہے that's why it's called blinding خیر جو بھی کہانی ہے اس بات کا تو کوئی شکل نہیں کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لیگ ہے گہرا نیلا پانی پہاڑوں سے گھرا ہوا آپ ادھر جیپ سے بھی آ سکتے ہیں سکردو سٹی سے تقریباً تین ہزار روپے لگیں گے اور انٹی ٹکٹ سو روپے کا ہے the lake is about 1.4 کلومیٹرز long and around 260 میٹرز wide آپ یہاں پہ تقریباً پانچ سو سے ہزار روپے میں کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں you can also go on a boat ride ranging from 300 to 1700 روپیز depending on the duration of the ride یہاں پہ ہم نے بوٹنگ کی اور تھوڑی دیر میں شکر فورد کی طرف روانہ ہو گئے شکر فورد کا راستہ ہے گاؤں سے گزرتا ہے اس کام میں سمپل لوگ اپنی سمپل زندگی جی رہے ہیں and honestly it was very humbling to see شکر فورد تقریباً 400 سال پہلے راجہ حسن سان نے بنوایا تھا 17th century میں پہاڑوں کی بیج یہ پتھر اور لکڑیوں سے بنا ہوا قلعہ ہمارے ماضی کا حصہ ہے سکردو ائرپورٹ سے یہ تقریباً دیر گھنٹے کے فاصلے پہ ہے فورد میں 20 کمرے ہیں جو تقریباً 17000 سے لے کے 27000 روپے پر نائٹ مل جاتے ہیں between 1999 to 2004 آغا خان کلٹرل سرویس پاکستان نے اس فورد کو ریسٹور کیا تھا اور بعد میں سرینہ ہوتل نے اس کو ایک لکشری ہوتل اور میوزیوم میں کنورٹ کر دیا اب سرینہ ہوتل نے شکر فورد کو 99 ہیر لیس کے لیے لے لیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ہسٹری کو ایکسپلور کیا اور کچھ کھانا کھایا اور باب شگر کے پاس ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو نورمالی جیپ ریڈیز کے لیے سمال ہوتا ہے ہم نے کہا کیوں نہ ہم بھی ادھری سے چلیں سرفرنگر ڈیزرٹ کو کول ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں and it is one of the highest ڈیزرٹس in the world sitting at around 7500 feet altitude یہاں پہ آپ ڈون پیشنگ کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور جیپ پیرسیدنگ بھی کر سکتے ہیں ہم سب نے ڈونز کو کلائم کرنے کی ریس لگائی ہماری لیے تو ٹھنڈی نرم ریت میں چلنا بہت ہی مشکل ثابت ہوا لیکن بچوں نے تو جلدی جلدی بھاگ کے جیت لی ریس یہاں سے ہم نے بہت ہی یونیک اور سپیشل بیو انجوائی کیا یہی تلخواسیت سکردو کی ایک جگہ آپ کو بڑک سے ڈھکے ہوئے اونچے پتریلے پہاہر ملتے ہیں تو دوسری طرف ملائم ریت سے بنے ہوئے سانڈیز ای ہمپ آپ بھی جب سکردو آئیں تو یہاں ضرور ایکسپلور کریں نیکسٹ اپ اس ڈیوسائی پلینز انٹل دن گو اہد ان چیک آؤ اوڈ پریویس ویڈیوز نیکسٹ اپر اور کچھوڑا کا تھا